ابھی وادن سوکار کیجئے ناصر کا دوستوں آج ایک اور کہانی پینسل جانتے ہیں آپ ہے نا اور ایریزر بھی جانتے ہیں یعنی پینسل اور ربر پینسل جب کبھی غلطی کرتی ہے تو ربر یعنی ایریزر سے اسے صاف کر کے پھر سے لکھ لیا جاتا ہے یہ دونوں کا بارتہ لاپ ہے آپ سنیں پینسل کہتی ہے مجھے شما کریں ایریزر کہتا ہے کس لیے پینسل کہتا ہے مجھے شما کریں میری وجہ سے تمہیں کشت ہوا جب بھی میں کوئی غلطی کرتی ہوں آپ اسے مٹانے کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں لیکن جیسے ہی میری غلطی دور ہو جاتی ہے آپ اپنا ایک حصہ کھو دیتے ہیں اور ہر بار چھوٹے ہوتے جاتے ہیں ایریزر کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ دیکھئے مجھے ایسا کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا جب بھی آپ کچھ غلط کرتے تھے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوتا تھا اور اسی لیے مجھے بنایا گیا تھا حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ایک دن میں چلا جاؤں گا پھر بھی میں اپنے کام سے خوش ہوں تو پلیز چنتا گر نہ بند کرو اگر تمہیں دکھی دیکھوں گا تو مجھے خوش ہی نہیں ہوگی چنتن دوستو یہ چھوٹی سی روبر پینسل کی جو کہانی ہے نا ہم نے کتنی ہی بار سنی ہوگی بے شک یہ کہانی چھوٹی ہے کنٹو اس کا سار اس کا سندیش اگر ہم سمجھویں تو بہت کچھ کہتا ہے دوستو کبھی سوچائے کہ ہمارے ماتا پتا بھی ٹھیک اسی روبر کی طرح ہے اور ہم پینسل کی طرح وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے موجود رہتے ہیں جب بھی وہ بچے غلطیاں کرتے ہیں یا جب بھی وہ بچوں کو غلطیاں کرتے دیکھتے ہیں تو ان کو نظر انداز نہ کر کے اس میں صدھار کرتے ہیں وہ بچوں کی غلطیوں کو صدھارتے ہیں اور جب کبھی اپنے بچوں دوارہ کی گئی غلطیوں میں صدھار نہیں پاتے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں خود کو لاچار بے بس کمزور پاتے ہیں اور روبر کی ہی طرح خود کو کھوتے جاتے ہیں وہ اپنے پرورش پر حیران ہوتے ہیں یہ سب ان کے لیے بہت کشت دائق ہوتا ہے اولاد کا یہ وہوار انہیں بہت چھوٹ پہنچاتا ہے اور سمجھ کے ساتھ وہ روبر کے جیسے خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں اور انتتہا پھر ایک دن روبر کی طرح ہی ان کا بھی جانے کا سمجھ ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے ہمیں عشاء کے لیے چلے جاتے ہیں دوستے اس کہانی کسار اگر ہم جانیں گے تو بس وہ یہی کہ ماتا پتہ جب کبھی وہ غلطیوں پر روکتے ٹوکتے ہیں تو برا مت ماننا اصل میں ان کا روکنا ٹوکنا ہمیں دکھی کرنا نہیں ہوتا یہ تو ماتا پتہ کا ہمارے لئے پیار اور خیال رکھنا ہوتا ہے اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ان کا خیال رکھیں ان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیال ہوتا دکھائیے ہمیں ان کو سب سے زیادہ پیار دینا چاہیے دوستوں یہ ربر پینسل کی کہانی ایک اور سندیش بھی دیتی ہے کہ ہم سبھی لوگ پینسل کی طرح ہی تو ہیں جب پینسل نکیلی چمکدار ہوتی ہے ہم سبھی کو اچھی لگتی ہے اسی طرح جب ہم جیون کی اونچائی شکھر پر کابض ہوتے ہیں تو ہمارے ماتا پتہ ہی ہوتے ہیں جو نیسوارت چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کو چھویں اور ان کا ایسا چاہنا ہمارے لیے ان کا پیار ہوتا ہے اور باقی کی چاہنے والوں میں سے تو کچھ تو چاہتے ہیں کہ ہم پینسل کی نوکی طرح بلنٹ ہو جائیں یا پھر پینسل کی نوکی ٹوٹ جائے ویسے ہم بھی ٹوٹ جائیں اور ربر کا پریوگ ہمیشہ بڑے اددیشے کے لیے کیا جاتا ہے ربر کا اپیوگ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو مٹا دیا جائے جو بنا اددیشے کے آپ سے ماتر اس لیے جڑے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں اس لیے ایسے لوگوں کو ایریز کر دیں اپنی پینسل کو پھر سے دھار دیں اپنی کہانی لکھنا جاری رکھیں اپنا خیال رکھئے گا